فرما جمعہ کے دن ہر بالک مسلمان پر غصل کرنا واجب ہے یہ واجب کا لفظ واجب فقہی نہیں ہے واجب اسطلاحی نہیں ہے اچھا ہے بہتر ہے ضروری ہے لازم ہے مسلمان کو کرنا ہی چاہیے یہ ایک نظام نظافت ہے اسلام آدمی اور دنوں میں اگر غصل نہ کر سکے رودانہ تو چلے گا لیکن جمعہ کے دن جمعہ کے دن تو غصل کرنا ہی پڑے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک اور حدیث کے ذریعے اس وجوب کو وجوب شرعی اور اسطلاحی سے نکال کر فرمایا کہ جو آدمی جمعہ کے دن غصل کرے وہ اس نے بہت اچھا کار کیا اور جو نہیں کر سکا تو کوئی حرج نہیں یعنی وہ بناہدار نہیں ہے حضرت عشر رضی اللہ تعالیٰ انہا بیان فرماتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمعہ کے دن لوگ ظاہرہ کے مدینے سے اور اطراف مدینہ سے نماز پڑھنے کے لئے بس سے نبی میں تشریف لاتے تھے وہ زمانے میں پانی وافر مقدار میں لوگوں کو نہیں ملتا تھا ڈھیلے سے استنجا کرتے تھے اور موٹے موٹے کپڑے پہنتے تھے اب گرمی کا زمانہ اور گرمی بھی مدینہ شریف کی رہا سخت گرمی ایسے میں جب وہ جمعہ کے لئے بیٹھتے تھے تو لوگوں کی کسرت کی وجہ سے مسجد میں گرمی اور بڑھ جاتی تھی انسانی وجود خود اتنا گرم ہے کہ اس کی وجہ سے اچھی خالصی گرمی ہو جاتی اب بہت سارے لوگ جب ایک دوسرے سے مل کر بیٹھیں تو گرمی کئی گناہ بڑھ جاتی ہے تو ایسے میں جب پسینہ آتا تھا تو پسینے کی بو ایک بار مسجد نبی میں اتنی زیادہ پھیل گئی کہ رسول اکرم کو ناگوار لگی آپ نہایت نفیس اور نہایت ہی پاکیزہ اور اچھا اور بہتر اتر لگانے والے اور آپ کے تو پر سے پسینے سے خوشبو آتی تھی اب آپ کرا پسند کریں یہ بدبو اور کیسے آپ اس کو گوارہ کریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا جنہ کا دن جب آئے تو غسل کر کے آؤ اچھا لباس پہلو مسواک کرو اور اگر خوشبو محصر ہے تو خوشبو لگاؤ اور تمہارے پاس نہیں ہے اور تمہاری اہلیہ کے پاس خوشبو ہے تو اہلیہ کی خوشبو ہی لگا کے آؤ مسجد میں آؤ جمعہ کے لیے تو احتمام کے ساتھ آؤ خوشبو لگا کر کہ مسجد میں جب بیٹھو تو چاروں طرف خوشبو پھیلے یہ خاص احتمام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے لیے فرمایا اور ایک حدیث میں اس کی فضیلت بتاتے ہوئے بخاری شریف کے حدیث یہ وہ فرمایا اور اس طرح سے درجہ بدرجہ ذکر فرمایا ہے یہاں تک کے اندے تک کا ذکر ہر وہ مسلمان جو جمعہ کے دن غسل جنابت کرے اور پھر اول گھڑی میں اول ساتھ میں مسجد میں حاضر نماز پڑھنے کے لیے خلوص اللہیت کے ساتھ تو اس کا صرف اتنا سا عمل کہ اس نے اچھی طرح غسل کیا اور پھر مسجد میں پہلی گھڑی میں آیا اللہ رب العزت اس کو ایک اونٹ کی قربانی کا سوا بتا فرماتا ہے اگر یہ ایک آدمی اونٹ زبہ کرتا اور اس کو اللہ رب العزت کے نام پر لوگوں کو بڑھ دیتا تو جتنا سوا ملتا اتنا سوا بل اللہ رب العزت اس کے صرف اتنے سے عمل سے عطا فرما دیتا ہے کہ جمعہ کے دن احتوام کے ساتھ غسل کریں اور پھر پہلی ساتھ میں مسجد میں جا کر بیٹھیں اور اگر دوسری گھڑی میں جائے پہلی میں جانے کا موقع نہ ملے اس کو تو فرما دوسری ساتھ میں جانے والے کو ایک بیل کی قربانی کا سوا پہتا ہے تیسری ساتھ میں بکری کی قربانی ہے چوتھی ساتھ میں مرگی کی قربانی ہے پانچمی ساتھ میں انڈے کی قربانی ہے پھر پیدا حضر الامام طبیعت الصحف وحضرت الملائکہ یستمیعون الزکر پھر جب امام آجاتا ہے مسجد میں تو جو فرشتے بیٹھ کر مسجد کے دروازے پر سواب لکھتے رہتے ہیں یہ لوگ اپنا دفتر بند کر دیتے ہیں ریجشٹر بند کر دیتے ہیں آپ کسی کا نام نہیں لکھا جاتا ہے اب کتنے بدنصیب ہیں ہم کہ جمعے کے دن اللہ رب العزت بغیر کچھ کیے ایک پیسہ خرچ کیے بغیر ہمیں اونٹ کی قربانی کا بیل کی قربانی کا سواب عطا فرما رہا تھا صرف اتنے سے کام پر کہ پہلی گھڑی میں مسجد میں جا کر بیٹھ جائیں نہا دھو کر دوسری گھڑی میں بیل کی قربانی لیکن ہم نے اس کو دبا دیا صرف معمولی آرام کے لئے لیٹے ہوئے ہیں گھر میں کوئی کام نہیں ہے مسجد میں نہیں جا رہا لیکن ہی آگر لیٹے ہوئے ہیں یا موبائل سیکشن رہے ہیں ٹی وی دیکھ رہے ہیں گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں ایسے ہی گھپے گھڑا رہے ہیں یا دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کتنی بڑی فضائلت سے ہم محروم ہو رہے ہیں اور پھر دکھار پڑے اراد پر ایک عمل کرنے کی توفیق ادار فرمائیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی